دوستو کنولی وغیہ کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کلک گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار بات کی جائیں پریتا کی تو پریتا لگاتار سوریہ کے لیے سوچتی ہوئی نظر آرہی کہ جو چیز سوریہ محسوس کرتا ہے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کاس میں اس کی ماں ہوتی اور میں بھی واقعی میں وہ چیز فیل کرتی ہوں سوریہ کے لیے کہ جیسا یہ میرے بیٹا ہی ہے اور یہاں پہ ب بات کی جائیں تو سوریہ بھی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہ جانے کیوں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے پریتا جی کے اندر اور پریتا جی کو میں اگر کوسے سے بھی کروں کہ آخر کار ان کے بیٹے سے بدلہ لینے کے لیے کہ ان کو چھوٹ پوچھاؤں تو میں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے نہ جانے کیوں کچھ کچھ ہوتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سمیں سبھی لوگ کافی زیادہ کنفیوز چل رہے ہیں کہ آخر کار کہنا کیا چاہتا ہے آخر سوریہ اور سوری لگاتار بدلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور لگاتار وہ کیوں بدل رہا ہے اس کے لیے بھی جلدی ہی ایک اپ ڈیٹ اور نکل کر آنے والا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی ایک بار پھر سے ایک نیا دلچسپ اور ایک نیا ٹوٹ لے کر آتی ہوئی نظر آنے والی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں لوترا پریوار کی تو لوترا پریوار لگاتار اس سمیں راجویر کے سمپرک میں ہیں اور راجویر جو کہ ان لوگوں کے خلا راب جا رہا ہے کیونکہ راجویر جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کمپنی لگاتار لوترا پریوار کے خلاف رہی ہے لیکن راجویر کو دیکھ کر ان لوگوں کو لگتا ہے لوترا پریوار میں سوری ادھر سوری کے پھادریانی کرن کو اور ادھر بھی سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے راجویر کیونکہ راجویر مچور بھی ہے ویسے بھی ٹھیک ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخری آخری کا نیا راستہ کیا آپ نہ پاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ کنفی کنفیوجن کی استیتی میں کیوں ہیں وہ آپ لوگوں کو پتائی ہوگا دوستو کیونکہ کنفیوجن کی استیتی ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں ساتھ دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں